بچوں آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر انیس پیام اعمل گھر قوم کی خدمت کرتا ہے احسان تو کس پر دھرتا ہے کیوں غیروں کا دم بھرتا ہے کیوں خوف کے مارے مرتا ہے اٹھ باند کمر کیا ڈرتا ہے پھر دے خدا کیا کرتا ہے جو عمر مفت گوائے گا وہ آخر کو پچتائے گا کیوں بیٹھے کچھ بیٹھے ہاتھ نہ آئے گا جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا تو کب تک دیر لگائے گا یہ وقت بھی آخر جائے گا اٹھ باند کمر کیا ڈرتا ہے پھر دے خدا کیا کرتا ہے جو موقع پا کر کھوئے گا وہ عشقوں سے مو دھوئے گا جو سوئے گا وہ روئے گا اور کاٹے گا جو بوئے گا تو غافل کب تک سوئے گا جو ہو نہ ہوگا ہوئے گا اٹھ باند کمر کیا ڈرتا ہے پھر دے خدا کیا کرتا ہے یہ دنیا آخر فانی ہے اور جان بھی ایک دن جانی ہے پھر تجھ کو کیوں حیرانی ہے کر ڈال جو دل میں ٹھانی ہے جب حمد کی جولانی ہے تو پتھر بھی پھر پانی ہے اٹھ باند کمر کیا ڈرتا ہے پھر دے خدا کیا کرتا ہے اس نظم کے بعد یہ لکھیے محمد فاروق دیوانہ ان کا تخلص اس کے بعد الفازمانی دیے گئے ہیں جیسے غافل بے خبر غفلت کرنے والا فانی ختم ہونے والا جیسے فنہ ہو جانا ہو جولانی جوش طبیعت کی روانی حمد خوف ڈر دیکھئے اس کے نیچے نظم کا خلاصہ ہے اس میں نظم شاعر کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کی خدمت میں مصروف ہے تو وہ کسی پر احسان نہیں کر رہا بلکہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے لوگوں کو ملک اور قوم کی خدمت سے ڈرنا نہیں چاہیے اور نہ ہی دوسروں سے مدد دینی چاہیے صرف اچھے عمل کرنے چاہیے اور باقی سب کچھ خدا پر چھوڑ دیرا چاہیے جو اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے بعد میں افسوس کرتا ہے اس لئے آدمی کو عمل میں لگ جانا چاہیے نتیجہ کی امید اللہ پر رکھنی چاہیے موقع کو گوانا نہیں چاہیے موقع گوا کر لوگوں کے عمر بھر رونا پڑتا ہے اس لئے ہمیں اپنی غفلت کو بھگا کر کام میں لگنا ضرور وہ بالکل تیار ہو کر جاتا ہے آخر میں شاعر کہتا ہے کہ دنیا فانی ہے اور تجھے ایک دن مرنا ہے اس لئے جو کرنا ہے اسے جلدی سے کر گزر اگر انسان میں حمد و اصلہ ہے تو راہ کی تمام دشواریاں آسان ہو جاتی ہیں اب دیکھیں نظم کا خلاصہ ویسے میں نے آپ کو پورا خلاصہ سمجھا دیا لیکن اگر آپ کے سکول میں کہتے ہیں تو آپ یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں یا اپنے ورڈز میں لکھ سکتے ہیں جہاں سے صرف مدد لے سکتے ہیں ادھر بھی ہے آپ ادھر بھی دیکھ لیجئے اور یہ مرکزی خیال جد و جہد ہے اس میں حوصلہ حمد کی بات کی گئی ہے اس کے بعد مشقی سوال جواب سوال نمبر ایک ہے قوم کی خدمت کس جذبے سے کرنی ہے قوم کی خدمت نڈر ہو کر اور فرض سمجھ کر دل سے کرنی چاہئے کسی پر احسان نہیں سمجھنا چاہئے سوال نمبر دو ہے وقت برباد کرنے کا کیا انجام ہے جواب ہے وقت برباد کرنے والے انسان کو کبھی کامیابی نہیں ملتی وہ ہمیشہ آسو بھاتا اور پشتاتا ہے نظم کے تیسرے بند میں شاعر کیا کہتا ہے نظم کے تیسرے بند میں شاعر کہتا ہے موقع کو غنیمت جان کر میدان میں کود پڑنا چاہئے موقع کھو کر بیٹنے والوں کے بعد میں رونا پڑتا ہے اور انسان جیسا عمل کرے گا اس کا پھل بھی اسے ضرور ملے گا وقت پر کام نہ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے وقت پر کام نہ کرنے کا انجام ہوتا ہے کہ انسان ترقی کی منزل پر نہیں پہنچ پاتا اور اپنی ناکامی پر زندگی پر پشتاتا اور آسوبا چوتا ہے ہمت کی جولانی سے شاعر کا کیا مطلب ہے ہمت کی جولانی سے شاعر کا مطلب ہے جو کچھ کرنا ہے اس کو کرنے کے لئے جد و جہد شروع کر دینی چاہئے اور جوش روانی اور ہمت وصلہ رکھنا چاہئے پتھر کے پانی ہونے سے کیا مراد ہے پتھر کے پانی ہونے سے مراد کہ ہمت سے کام کرنے والوں کے لئے بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی اور راہ کی تمام رکاوٹیں دور ہو جاتی اب اس کے بعد بھائی دیکھو محاوروں کو جملوں میں استعمال کرنا بہت آسان ہے جیسے احسان دھرنا مانیے کسی کی مدد کر کے اسے جتانا پھر جملہ کسی کی مدد کر کے اس پر احسان نہیں دھرنا چاہئے اسی طرح یہ سارے جملے ہیں اس کے بعد غور کرنے کی ایک لائن ہے اس میں آج صرف اس میں کہا گیا ہے نوٹ غور کرنے کی بعد جس نبز میں کوئی مصرہ یا شیر بار بار کہا جائے اسے ترجیع بند نظم کہتے ہیں جیسے اس کے اندر جو ہے آخر کے دو جو وہ تھے بار بار کہے جا رہے ہیں امید ہے ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں چھوڑا سا شیر کریں کمنٹ کر کے بتائیں آواز کسی لگی اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ جو لوگ غفلت میں سوئے ہوئے ہیں جاگ جائیں شکریہ